اللہ الرحمن الرحیم دوستو سوشل سائنٹسٹ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ایسی نرم مہارتوں پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے کیریئر کو ترقی دینے میں موامن ثابت ہوتی ہیں یہ چیزیں جب میں مختلف مینجرز کے ساتھ ملتا ہوں تو ان سے ڈسکیشن کرنے کے بعد سامنے آتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ مختلف مینجرز کے تجربے کا نشور ہوتی ہیں جب تجربہ اور مہارت کی بات آتی ہے تو آپ بالکل ویسے ہو سکتے ہیں جو ایک ممکنہ آجر کی تلاش میں ہے لیکن اگر آپ کا انٹرویو لینے والا شخص محسوس کرتا ہے کہ آپ میں جذبے کی کمی ہے تو امکان ہے کہ آپ کو نوکری کی پیش کش نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ نرمی، اوصلہ افضائی اور اترام جیسی نرم مہارتیں ایک شاندار ملازم بناتی ہیں ریزیوم پر بیان کردہ مہارتیں کانی کا صرف ایک حصہ بناتی ہیں جبکہ کسی فرد کے کام کے خلاق کیات کو سمجھنا وہ کس طرح مشکلات پر قابو پاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتے ہیں کامیابی کا زیادہ اشارہ ہے ایک لنکڈین گلوبل ٹیلنٹ ٹرینڈز کی رپورٹ سے بتا چلتا ہے کہ 92 فیصد ٹیلنٹ پروفیشنلز نے رپورٹ کیا ہے کہ مشکل مہارتوں کے مقابلے میں نرم مہارتیں یقصہ یا زیادہ اہم ہیں اس متعلیہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سروے میں شامل 99 فیصد لوگوں نے جب کوئی نئی ملازمت کام نہیں کرتی تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کے پاس انتہائی ضروری نرم مہارتوں کی کمی ہے مشکل مہارتوں کے بارے میں سخت سچائی یہ ہے کہ ان کی نصف زندگی مختصر ہو سکتی ہے کیونکہ مسلسل جدہ ٹکنالوجی کے اپ ڈیٹس اور نئی فیچر ریلیز ان میں سے بہت سی مہارتوں کو تیزی سے ختم کر دیتی ہے اسی اثنا میں نرم مہارتیں کبھی ختم نہیں ہوتی وہ متعلقہ قابل منتقلی اور ایک شخص کو انتہائی قابل ملازمت بناتی ہیں میں نے اپنے کیریئر کے راستے میں نرم مہارتوں کی قدر کو خود دیکھا ہے یہ دس نرم مہارتیں ہیں جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے میں مدد کی اور آپ اور آپ کے کیریئر کے بھی ایسا کر سکتی ہیں سب سے پہلے ہے موافقت اس کے بارے میں سوچیں محول کے مطابق ڈالنا آپ کے کیریئر کو بڑھانے کا ایک مشکل لیکن ایم حصہ ہے کام کی جگہ میں موافقت آپ کے کردار، عمل اور محول میں ہونے والی تبدیلیوں کو اڈجیسٹ کرنے کی سالحیت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کو جس صورتحال میں ڈالا گیا ہے ہم آنگی اور سبگت لے جائیں یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے آپ کے پاس تبدیلی آنے کا انتظار نہ کریں اندازہ لگائیں کہ آپ کی راستے میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں آپ کیسے محفقت کریں گے کیا آپ کے لئے اپنی سالحیتوں کو بڑھانے کے لئے مواقع موجود ہیں آپ نئے منصوبوں میں بہترین تعاون کیسے کر سکتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو پوچھنے چاہیے ان تبدیلیوں میں ایک مختلف کام کے انداز کے ساتھ ایک نیا مینجر آپ کے کردار میں نئے ذمہ داریوں کا اضافہ یا نئے کلائنٹ کے دستکت کے ساتھ ترجیات میں تبدیلی شامل ہو سکتی ہے آپ کو موافقت پذیر ہونے کے لئے کھلے ذہن، مصبت رویے اور ترقی پسند ذہنیت کی ضرورت ہے اس کے بعد ہے ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہنت جذباتی ذہنت ایک شخص کی دوسرے لوگوں کو جذبات سے باقبر رہتے ہوئے اپنے جذبات کو سمجھنے، جانچنے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت ہے ہم کسی شخص کی جذباتی ذہنت کو ان کے ایگویس سے بھی تعبیر کرتے ہیں ایک عالی ایکیو والا شخص بولنے اور عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے یہ شخص خود کی اکاسی بھی کرتا ہے اور ان کے جذبات کو سمجھتا ہے وہ غصے میں بھی فیصلے نہیں کرتا جب وہ فکر مند ہوتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں وہ اپنے جذبات کو منظم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ضرورت پڑھنے پر گیرز تبدیل کرتے ہیں اور اپنے جذبات کو زبردست کام کرنے میں مداخلت نہیں ہونے دیتے اس کے بعد ہے کمیونکیشنل سکلز مواصر گفتگو مواصر گفتگو ایک فن اور سائنس بھی ہے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو معلومات کی منتقلی سے کہیں زیادہ ہے ایک اچھا رابطے کار واضح طور پر خیالات کا اظہار کر سکتا ہے وہ فعال اور نتیزہ خیز طور پر بھی مشغول ہو سکتے ہیں جب آپ مواصر طریقے سے بات چیت کرتے ہیں تو غلط فہمی کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے چاہے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے ویزن کا اشتراک کریں یا کسی پروجیکٹ کے دارہ کارکہ کھاکہ پیش کریں جام میں اور واضح رہیں اچھی طرح سے بات چیت کرنے کی آپ کی صلاحیت نئے روابط کو مضبوط کرے گی تویل مدتی تعلقات کو تویئے تقویت دے گی اور آپ کے ساتھ اور آپ کی ساہ کو فروغ دے گی اس کے بعد ہے مذاکرات گفت و شنید سب سے اہم لیکن کم درجے کی نرم مارتوں میں سے ایک ہے گفت و شنید کی چھتری کے نیچے آپ کو ٹائم مینجمنٹ افعال سننے جواب دہی اور تنقیدی سوچ ملے گی اپنی ترجیحات کی نشان دہی کریں اور اس بارے میں واضح مضبوط حدود تیہ کریں کہ کیا چیزیں بات چیت کے قابل ہیں اور کیا نہیں ہیں مذاکرات میں داخل کرتے داخل ہوتے وقت ہمیشہ تازہ ترین قابل اعتماد حقائق کے ساتھ کام کریں معلومات کے ماخذ اور سیاک و سباک پر غور کریں اس طرح آپ کی سورتیار کو جامعے طور پر سمجھتے ہیں اور بہتری نتائج کی طرف کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ٹیم ورک ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیم ورک خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے ایک کاروباری ٹیم کے بغیر ایک کاروبار ٹیم کے بغیر نہیں چلتا اور ایک محسر ٹیم پلئر کامیابی کو آگے پڑا سکتا ہے اور مصبت محول میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے ہمیشہ اپنی ٹیم کی عراقین کی چھوٹی جیت کا جشن منائیں اور انہیں وہ طریفے دیں جس کے وہ مشتائق ہیں یہ ایک خوشگوار کام کی ثقافت پیدا کرتا ہے جس میں ٹیم کے عراقین کو پہچاننا سننا اور دیکھے جانے کا احساس ہوتا ہے اوصلہ فضائی کرنے سے آپ اپنی ٹیم سے بے تلین نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور کمپنی کی پیداواری صلاحیت کو دس گناہ تک بڑھا سکتے ہیں یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں ہیں اپنی چھوٹی چیزیں چھوٹے منصوبوں اور چھوٹے خیالات کا جشن منائیں بڑے عذاف کا تاقب کرتے ہوئے چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہ کریں اس کے بعد ہے مصبت رویہ پوسٹیو ایٹیچوڈ اینڈ بہیوئیر میوسی آپ کو اپنا کیلئے بنانے میں مدد نہیں دیتی مصبت طور پر مشغول ہونے کا مقصد خاص طور پر جب مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لئے ٹیم کیراکین کے ساتھ تعاون کرنا ایک مصبت رویہ آپ کو کارپوریٹ سیڈی پر تیزی سے چڑھنے میں مدد دے گا منفی سوچ گپ شپ اور شکایات سے پرہیز کریں شکایات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کی بجائے کسی چیلنج کو دیکھیں اور کسی مسئلے کو حل کرنے کے نئے طریقے سوچیں ایک مصبت شخص راہ میں رکابٹوں کی بجائے امکانات کو دیکھتا ہے اور ایک مصبت ذہنیت آپ کی ملازمت کی کارکتگی ملازمت کے اتمنان اور یہاں تاکہ دوسرے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں ان سب چیزوں پر انسانداز ہوتا ہے اس کے بعد ہے ٹائم منجمنٹ وقت کا انتظام کرنا اپنے کیریئر کو تیز کرنے کے لئے اپنے وقت کا نظم و نسک کو اپنی اولین ترجیح بنا لیں آپ یہ کیسے کرتے ہیں یاد رکھیں آپ سب کچھ ایک ساتھ نہیں کر سکتے اور اسے اچھی طرح سے کریں ایک فیرست بنائیں اور اپنے کاموں کو ترجیح دیں کاموں کو فوری اہم اور غیر ضروری اور دیگر زمروں میں تقسیم کریں کچھ کاموں کو خودکار کرنے دوسروں کو تفعیز کرنے اور غیر ضروری کاموں کو حضف کرنے کے لئے ٹولز کا استعمال کریں آپ اپنے کلنڈر میں فاکس ٹائم کو جسمانی طور پر روک سکتے ہیں چیک لسٹ بنا سکتے ہیں اور مقصود کاموں کے لئے ٹمپلیٹس تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے تنازیات کے حل تنظیم میں تنازیات سے بچنے کا مقصد جب تنازیات ناگذیر ہوں تنازیات کو جلد حال کرنے کے لئے کام کریں اس سے پہلے کہ وہ مزید اہم مسال میں فنس جائیں اور بڑے ہو جائیں آپ تنازیات کے حل تلاش کرنے کے لئے جن بات چیت و گفت و شنید کی مارتوں کا میں نے پہلے ذکر کیا استعمال کر سکتے ہیں وہ حل جو آپ اور آپ کی کمپنی کے لئے درست ہیں اکثر تسازم کا نتیجہ غلط یا کم معلومات کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا رہنما خطوط ڈیڈ لائنز اور پولیسیوں کا واضح درست اور بروقت مواصلت کام کی جگہ کے بہت سے تنازیات کو روک سکتا ہے اس کے بعد ہے ورک ایتکس کام کی اخلاقیات ذمہ داری لیں اور اپنے کام کی ملکیت قبول کریں خاص طور پر جب آپ کسی ٹیم کا انتظار کرتے ہیں اتحار اور نتائج آپ اور آپ کے کام کی اخلاقیات کو ظاہر کرتے ہیں کسی پروجیکٹ میں آپ کی غلطیوں کے نتائج کو قبول کرنا بھی ضروری ہے کبھی بھی دوسروں پر ازام نہ لگائیں اپنے پروجیکٹس کو وقت پر ڈلیور کریں اپنے ساتھیوں کا اعترام کریں اس کے بعد اگلی سکل ہے کہ مقابلے پر تعاون کمپیٹیشن کی بجائے کو آپریشن پر فاکس کریں مقابلہ ایک مقصد مدت کا خیل ہے جبکہ تعاون ایک طویل مدتی روابط اور بہمی ترقی کا باعث ہے تعاون کے نتیجے میں گہرے تلقات تخلیقتی صلاحیتوں میں اضافہ اور مزید اخترائی نتاج بھی برامت ہوتے ہیں دو دماغ ایک سے بہتر ہیں اور بہمی دماغی تفانوں سے پیدا ہونے والے اور بہمی دماغی تفانوں سے پیدا ہونے والے تخلیقی خیالات ہی کمپنی کو آگے بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ ٹیم کے دیگر عرقین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو آپ آسائنمنٹ سے نپنے کے نئے طریقے سیکھ سکتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کی غلطیوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں یہ معلومات کا اشتراک ٹیموں کے اندر ان کے درمیان کراس ٹریننگ کی اجازت دیتا ہے نرم مارتوں کے بارے میں سخت سچائی یہی ہے کہ وہ بہت اہم ہے نرم مارتوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی پرمیش کرنا حساب لگانا اور مقدار درست کرنا مشکل ہوتا ہے تاہم آج کے تیز رفتار ہمیشہ بدلتے ہوئے کام کے محول کو سمجھنے اور اپنے کیریئے کو تیار کرنے کے لیے نرم مارتوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے جب آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نرم مارتوں کو تیار کرتے ہیں بہتر بناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو ہر کوئی انعامات حاصل کرتا ہے آپ آپ کے ساتھ تھی اور آپ کی ٹیم ارگانیزیشن